سلام علیکم ابی بخاری شریف صفحہ نمبر دو کھول لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرحیم یا حمور رحمان تبارت و تعالی یا حمور من في الارض یا حمور من في السماء و في روایت یا حمور ترحموا بسم اللہ الرحمن الرحیم باب كيف كان بدل وحیل رسول اللہ صلی اللہ وسلم و قول اللہ را توجد انا فعینا اليکا بما وحینا للہ الرحیم والنبی لمن بعده حدثنا رقم ایدی وقال حدثنا سجیان وقال حدثنا لعب سجیل الانصاری وقال اخبرني محمد بن ابراهیم ان نوصلی على قمت ابن و قاسر التي يقول سمعت فورا من خطاب رضی اللہ و تعالی علی المنبر يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ و سلم يقول انہو نعبان بالنیات و انہو علم لی من معنوا فمن کانا ذریرته إلى دنیا نشیبها او لما تینکعوا و ایرتو إلى ما حاجر جو میں نے پہلے حدیث المسلسل بالاولیت پڑھی جو حضرت عبداللہ بن حمد بن آسر رضی اللہ تعالی عنہ نعاب صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حضرت حدیث جو آپ نے سنی اور اسے محفوظ کیا اسے نام دیا صحیح صادقہ تو حضرت عبداللہ کیونے عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء اللہ علیہ وسلم سے سارے زخیرہ حدیث میں سب سے قیلی جو حدیث سنی یہ حدیث الرحیمونی الحموم الرحمن تو اسی لئے تسلسل بھی اولیت آپ کا باقی رہے کہ آپ نے مجھ سے حدیث سنی تو پہلے حدیث مسلسل بالاولیت حضرت عبداللہ عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث الرحمت سنی کہ تسلسل باقی رکھنے کے لئے میں نے پہلے یہ حدیث پڑھی اور اس کے بعد پھر بخار شریف کی حدیث پڑھی کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ حدیث بخار شریف کی افتتاہ کے وقت پہلے یہ حدیث وہ سلسل بالاولیت پڑھ دیتے تھے حدیث رحمت تاکہ جو پہلی دفعہ حضرت سے حدیث سن رہے ہیں ان کا تسلسل بالاولیت باقی رہے ہیں یہ دونوں تفن بڑے ناجب ہیں حدیث ہے فن حدیث قائل اور یہ تصور اور روحانیت کی لاہم ان دونوں میں سب سے زیادہ ضروری وہ قلب کی توجہ کو مرفوز رکھنا ہے کہ ذرا سی بے انتفاتی سے وہاں اہل تصور بھی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی طرف سینہ جائے ان بانیہ متوجب ہوتی ہے اور بے انتفاتی کی وجہ سے وہ نعمت زائد ہوگئی کہ ساری عمد تیلیے وہ بیس سب نہیں آ سکتی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم ہیں ہمیں ایک آسان نسخے آسان رستے بتائیں کہ ہم کسی ایک طریقے کو بھی اپنا لیں اور ہم حقیقت تک پہنچ سکیں نعمت تک پہنچ سکیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم یہ ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کی تین اثر کی نماز کی بات سید افے یہ دور شریک پڑھے اللہ مصل اعلا سیدنا محمد نبی امی وعلا آل و سلم تسلیم سید افے پڑھے تو اسی سال کے گناہ معافت ساری عمر کے گناہ کی معافی کے لیے یہ اسی مرتبہ چند منٹ کا پڑھا ہوا دور شریف کس قدر دین تھی جو یہ چھوٹے چھوٹے عمل پر بہت بڑے بڑے سوا بتائے گے یہ بھی ایک قسم کی آزمائش اور امتحان ہے جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ وقت اللہ شانہو کا حکم ہوا بیٹے کے زباہ کے لیے تو اسے فرمایا گیا تو یہ بھی وہ تو ایک بیٹے کو زباہ کرنا کتنا ایک مشکل کام جو ان کے سکر کیا گیا لیکن وہ اس میں کامیان ہو گیا اور یہ بھی جو ہمیں صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی اور پھر بھی اگر ہم کل نہ کر پائیں اور گناہوں کی گھٹڑی اور بوج ساتھ لے کر جائیں تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے یہ سب حادیث میں جو اس طرح کی عمال بتائے گئے یہ اقتصم کا امتحان ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنایا کہ جو صبح کو دس مرتبہ دروش شریف پڑھے من صلی اللہ علیہ حین یوس بح حشر مر ومن صلی اللہ علیہ حشر مر حین یوس دس دس مرتبہ پڑھے تو اس کے لیے یہ عمل نتیجے کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارکہ کے حصول کی شکل میں ظاہر ہوگا اب یہ دس مرتبہ دروش ریق اور اس پر اتنا بڑا عزاز اور اتنا بڑا انہام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مبارکہ اسے حاصل ہوگی سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جتنی روایات میں اسے خزائر بیان کیے ہوا بطوری امتحان تھے کہ حضرت عبراہیم اللہ علیہ علیہ سلام تو اتنا عظیم کام اپنے بیٹے کر گلے پر چھوڑی پر اس میں کامیاب ہو گئے اور صبح ہانک کھلتے ہی اتنا نہ کڑ سکے دس مرد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وَمِمْحَمَّدِ مَسُولًا اور جس میں چند سیکن بھی خرص نہیں ہوتے تو یہ امتحان لینا مقصود ہے کہ اب یہ اتنی لمبی نعمت اللہ کی درست رات بھر کی نین کی سے جی گئی اور آنکھ کھلی اور اسے مولا یاد نہیں آیا اپنا یاد نہیں آیا کہ آنکھ کی لائی ہوئی شریعت اسے چلنا ہے وہ یاد نہیں آیا تو پھر دن پر یہ کیا کرے گا اس طرح بے شمار ہیں یہ سب امتحان کے لئے جیسے آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ جمعہ کے دین دور شریف کے باروں میں ارشاعت فرمائے کہ جو جمعہ کی دن سو مرتبہ دن شریف پڑے گا تو جو کل کو قیامت میں جب میدان معاشر میں اٹھ کر بھاگیں گے تو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا تو وہاں یہ سو مرتبہ وارہ دن شریف جو اس نے پڑا ہوگا جمعہ کے دن یہ ہفتے میں ایک دن وہ روشنی کا سامان ہونے گا اس لیے یہ جو ہمارے اسباق ہیں یہ بھی اقتصم کے ہماری آزمائش ہے حضرت شیخ خود اس سے گئو تو اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کا کوئی سبق بلا حضور نہیں بڑھا اور حضرت سب ماتے ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ دیکھ کر رہا تھا کہ اگر اسے حاجت ہوتی تو وہ مجھے کوہنی مار کر اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا کوہنی مار نہیں اس کی علامت ہوتی تھی کہ اتنی دیر تک سبق آگے نہ چلے حضرت مرنہ یحر حضرت کے حدیث پڑھ رہے تھے حضرت کو مشہول دکھا جائے تاگے کوئی حدیث نہ چھوٹے جو بغیر وزو کے سنی ہو پڑی ہو www.attablaeg.com the reviver of ایمان لیکن اس کا بھی احتمام کہ کوئی حدیث نہ چھوٹے پھر اس کا بھی احتمام کہ وزو کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام میرے کام میں نہ بڑھے حضر حضی حضی مدع مکی رمک اللہ نے فرماتا ہے کہ میں اپنے پیر و گرشت کی خدمت میں کبھی بلا وزو حاضری نہیں تو یہ جو اس علم شریعت اور علم بحانیت دونوں کی نزاکت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ کتنا نازو درستہ ہے اور یہ نزاکتیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان کو پاپڑ بیلنے پڑے تقریب اٹھانی پڑے اللہ عزو و جل ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کی تحفیق قدردانی مالک عزو و جل مالک عزو عزیم عزیم انعام ہمیں عنایت فرمایا جو بغیر مانگی ہمیں ملا لیلنے ملکی 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 کہ پیغمبر جو آئے ہیں ممن فسیبوں قرشت چکا رہا ہے کہ تمہاری اندر سے ہیں عزیزن علیہ مآمدتو کہ آقا عباق صلی اللہ علیہ وسلم کا شیشے والا دل اس کا نقشہ قرآن میں کیچا کہ کوئی ادنا تکلیف جو تمہیں پہنچے وہ آق صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں نہ دنیا کی تکلیف نہ آخرت کی تکلیف تو اس کے جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا انسانیت کا تقاضہ یہی ہے ہر ذتہ والحسان اللہ الحسان کہ آقا عباق صلی اللہ علیہ وسلم ادنا کو میری کوئی ادنا تکلیف بھی گوارا نہیں کہ مجھے ادنا کوئی تکلیف پہنچے اور پھر امتی یہ نہ سوچیں کہ یہ میری نظر اٹھ رہی ہے کہاں اٹھ رہی ہے میرا ہاتھ کہاں اٹھ رہا ہے میری زبان اس وقت کیا کھیتی گو رہی ہے اور تاٹ رہی ہے ہر آن ہر قدل پر ہمارے جو عامال سرزد ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے کے وہ سارے کے سارے بعضی روایت میں روزانہ بعض میں ہفتے پر میں مختلف اس کے عقاد بیان کیے لے کہ آپ آقائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضور پیش کیے جاتے ہیں تو ہمیں اس آیت کو منحوز خاطر رکھنا چاہیے عزیز علیہ مآمد کہ ہم اکنی اس حرکت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے یہ ہماری نظر اٹھتی ہمارا قدم اٹھا ہمارا رہاڑ اٹھا پیر اٹھا زبان اٹھتی تم بولے جا رہے ہیں تو اس سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے یا اس سے ناراض ہوں گے اور یہ سمجھنا تو بہت آسان ہے یہ جو اس دہاں سے چلے جاتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں سے انتے مطلبی روایت میں آتا ہے کہ جب ہمارے نعم اعمال لے کر فرشتہ اوپر جاتا ہے تو وہ اجازت حاصل کرتے ہیں کہ میں کیا اس کو دیکھ سکتا ہوں تو روایت میں آتا ہے کہ اس میں وہ ہمارے حسنہ دیکھتے ہیں تو خوش ہوتا ہے ہمارے سیئے دیکھتے ہیں تو انہیں تقلیق ہوتی ہیں تو جب سروردن جوہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حرمتی مسلمان تو یہ حال ہے کہ وہ پیچھے والوں کے عمال کی خبردینی بھی رکھنا چاہتے ہیں جن سے انہیں تعلق ہے تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تعالی ہم صبح مفتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دل میں نہ بسائیں رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا ومی محمد نسولا یہ کلمہ زبان سے نہ نکلیں تو کتنی محرومی کی بات ہے یہ اللہ عز و جل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیر تھندہ رکھنے ہی کے لیے کہ میرے محبوب کو محبوب کی امت کی طرف سے عمال سیاد دیکھ کر تطلیق ہوتی ہے اس لیے ہمیں در الشریف کا حکم ہوا ان اللہ ملائکتہو صلون علی النبیہ والذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ کہ در الشریف پڑھتے رہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق اشارت پر بھائیا گئے جو میرے میری خبر پر پہنچ کر پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں جو دور سے پڑھتا ہے تو اُبلی افتو ہو قدشتہ مجھتے پہنچاتا ہے ایک عباد میں آیا گئے پوری دنیا میں جہاں پہ ہی کوئی در الشریف پڑھتا ہے تو وہاں جو قبر شریف پر متعین قدشتہ ہے وہ فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتا ہے کہ اس وقت آپ کے فولاں امتی نے آپ کے لئے در الشریف پڑھا اور جو جمعے کے دن در الشریف پڑھے اس کے متعلق بھی روایت میں آیا کہ جو جمعے کے دن در الشریف پڑھتا ہے تو وہ مجھے فرشتہ پہنچاتا ہے لیکن وہاں اور جو پہلے میں نے بیان کیا دونوں میں فرق یہ کہ یہ جو جمعے کے دن در الشریف آپ پڑھیں گے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تو اسے وہ فرشتہ بھی پہنچائے گا جو دنیا بھر میں سے جہاں پہ ہی کوئی پڑھتا ہے وہ پہنچانے والا صرف در الشریف اس نے پڑھا اس کی خبر دیتا ہے اور در الشریف پہنچا گیا لیکن جو جمعے کے دن پڑھے گا تو اس کے لئے اللہ عز و جل نے مستقل ایک نظام قائم فرمایا ملائکہ سیاہین تھا جو جمعے کے دن ساری دنیا میں اسی کے لئے گھونتے رہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر در الشریف پڑھے اسے اس شکل میں پہنچائیں اس شکل میں آپ کسی تقریب کے موقع پر شادی کے موقع پر کسی بچے کی ملادت کے موقع پر باقائدہ پیکنگ کر کے خوبصورت شکل میں توفیہ کی شکل میں آپ پیش کرتے ہو تو اس کو مستقل جس طرح حدیع کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اس طرح ملائکہ سیاہین پہنچا جس محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مالک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا انتظام فرمایا اور اتنا انتظام فرمانے کے بعد بھی ہمارے عمال سریعہ اور دلے کرتود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتے رہے ہیں ہمارے لئے جمعہ غیر جمعہ سب برابر رہے سبق کی مجلس درس کی مجلس حدیث پاک کے درس کی مجلس اور ہاں مجالس میں کوئی فرق نہ ہو اس میں بھی ہماری دنی انتظاری کا حال وہی ہو جو ایک نمازی کو متعلق حدیث پاک میں اشارت کرمایا گیا ہے کہ جب وہ نماز سے پاڑی ہوتا ہے تو خرشتے وہ نماز اس کی لپیٹ کر اس کے موں پر دے مارتا ہے تو وہی حال ہمارا یہ کہیں بخاری کے اور حدیث پاک کے سبق میں اور درس میں نہ ہوا باہتا ہے ہماری اس سے حفاظت کرما ورنہ بھی اس سے لینے کے دینے پر جاتا ہے جو ہم اپنے لئے خوش بہمی میں رہتے ہیں کہ ہم بخار شریف پڑھ رہے ہیں قرآن درجے میں ہیں قرآن کے پاک میں اللہ عزیز اس ان کے آدھا آپ کے لئے آیت کیانا کوفیق عطا حرمائے اب میں جو الفاظ کہہ لاتا ہوں تو جو خواتین بیعات کے ارانے سے آئی ہیں وہ کلمات کہتی رہے ہیں کہیں لائے آئیہ اللہ محمد رسول اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور سیدنا محمد سلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ایمان لائم اللہ اس کی کتابوں اس کے رسولوں پر اس کے خرشتوں پر آخرت کے دن پر اور تقدیر پر بلہ ہو یا برہ سب اللہ کی طرف سے اور توبہ کی ہم نے کفر سے شرک سے بیدات سے نماز چھوڑنے سے زنا کرنے سے چوری کرنے سے جھوڑ بولنے سے کسی کا مال ناحب پھانے سے کسی پر بہتان باننے سے کسی کی غیبت کرنے سے اور ہر گناہ سے چھوٹا ہوں یا بڑا اور عہد کیا ہوں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے اور اگر ہو گیا تو توبہ کریں گے یا اللہ ہماری توبہ تو کرنے یا اللہ ہماری توبہ تو کرنے یا اللہ ہماری تو راقہ ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل کرنے ہمیں توفیق رکھا کرنے اپنی اپنی رضا مندی کی اپنے پاک رسول کی تاب داری کی اور بیعت کی ہم نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سے یوسف کے ہاتھ پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے اللہ سلی علیہ سیدنا سیدنا